نسل پرستی، غربت، ٹرافک، آلودگی دنیا مسائل سے بھری پڑی ہے یہ ہر شخص اور ہر ملک کا مسئلہ ہے مسائل تو بہت ہیں لیکن حل کس کے پاس ہے اس سوال کا جواب جانے کے لیے میں نے فخر کو ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسے ملک سے سیکھنا چاہا جس میں ہم سب کی طرح پریشانی ہیں لیکن حل تلاش کرنے میں کامیاب رہا ہے کیونکہ یہ ناقابل یقین کہانی ہے سنگاپور سنگاپور میں کئی نسلے رہتی ہیں ہندوستانی، مالے، چینی اور یوریشیائی اور اس کے لیے مختلف نسلوں کے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف اور نفرت کر سکتے ہیں لیکن سنگاپور نے ان سب کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا ایک دوسرے کے اوپر کی امارتوں میں ایک دوسرے کے آگے تو دشمنوں کے بجائے وہ پڑوسی ہیں اور اس سنگاپور کی تعمیر کی وجہ سے نسلی ہم آنگی جو بہت سارے ممالک میں نہیں ہے جی ہاں ٹریفک ٹریفک بھی بہت سے ممالک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ملک اس مسئلے کا شکار ہے یہ سب سے بدترین ہے سنگاپور میں بھی ٹریفک تھا یہاں تک کہ انہوں نے اس سے ٹھہرا دیا سنگاپور میں انہوں نے سڑک پر گاڑیوں کی تعداد کو محدود کر دیا گاڑیوں کی تعداد پورے ملک میں کل اضافہ نہیں کر سکتی گاڑیوں کے بجائے بہت سے لوگ عوامی نکلو حمل لیتے ہیں اور بہت کم لوگ ٹریفک میں پھنستے ہیں جی ہاں آلودگی آلودگی ایک ماہولیاتی مسئلہ ہے زمین کے کنارے ہر ملک میں آپ کو بہت سے ڈھیر نظر آتے ہیں لیکن سنگاپور میں یہ نظر نہیں آتے کیونکہ وہ اپنی ردی کی ٹوکری لیتے ہیں اور وہ اسے جلاتے ہیں اور دھویں کو فلٹر کرتے ہیں راک جمع کرتے ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے جزیرے میں انہیں پانی کے نیچے ڈمپ کرتے ہیں اور ان کا یہ ردی کا جزیرہ اتنا صاف ہے کہ یہ ایک ریزورٹ کی طرح لگتا ہے اور آنے والے کئی سالوں تک اسے تعمیر کرتے رہیں گے جی ہاں مجھے غلط مت سمجھیں سنگاپور میں ابھی بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں جن کا حل مجھے معلوم نہیں ہے وہ ہیں ادم مساوات اور عالی قیمتیں سخت سیکیورٹی بہت سے بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی تک ریٹائر ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے بہت سے درامد غیر ملکی کارکن ایسے ہیں جن کو سنگاپور بہت کام ادا کر رہا ہے یہاں تک کہ گم غیر قانونی ہے سنگاپور میں بہت ساری مشکلات ہیں لیکن بہت ساری مشکلات کے باوجود ان کے خلی کو تلاش کرنے کی مشش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ سب سے مزید ہے ان کی بندرگاہ دوسری مصروف ترین بندرگاہ ہے پانی صاف ترین ہے ہوائی اڈا سب سے بڑا ہے لینڈفیل سب سے خوبصورت ہے اور لوگ سب سے زیادہ دوستانہ ہیں میں سنگاپور میں کہہ رہی ہوں کہ میں سنگاپور سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ میں حسد کرتی ہوں لیکن اب میں یہ کہہ کر سنگاپور سے جا رہی ہوں مجھے سنگاپور سے محبت ہے کیونکہ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر وہ صرف ترپن سالوں میں اتنے مسائل حل کر سکتے ہیں پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں موسیقی